یہ حدیث النجوہ ہے نجوہ کو معنی سرگوشی نجوہ کو معنی دو بندوں کا آپ اسے بات کرنا بڑی خاموش ہے آہستگی سے اس کو عربی میں نجوہ کہتے ہیں اور عردو میں آپ سرگوشی کہتے ہیں اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے کلام کی دلیل ہے یعنی سرگوشی کی صورت اللہ تعالیٰ کا کلام بے سَّوط بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بے سوط الخفی بھی ہے سرگوشی کے انداز میں جس میں اس بندے کا ذکر ہے اس شخص کا اندر اجولا سآلہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نجوہ کے بارے میں کیا سنا فیہاں نجوہ کے بارے میں یہ سوال تھا اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ایک بندے سے سرگوشی کرنا یہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک نوہ بھی ہو سکتی معنی سرگوشی والے بہت سے بندے ہو سکتے ہو سکتا رجل واحد ہونا ہو سکتا ہے یہ ایک نوہ کے بندے ہو جن کی تعداد بے شمار ہو سکتی اللہ تعالیٰ ان کا حساب نجوہ کی صورت میں لے گا فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب آئے گا اس کو پکارا جائے گا نا کہ حساب ہو کساب کیلئے آؤ وہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جائے گا اللہ اس کو اتنا قریب کرے گا بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ کہا اور قریب آجاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کنف اس پر رکھے گا کنف دلہ مبارک فرماتا ہے کنف بمعنی ستر اپنا پردہ اس پر ڈال کے اور ایک حدیث میں جو ماشر میں میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے اللہ ان سب سے اس بندے کو چھپا لے گا اعملتا کذا و کذا میرے بندے تھا تو نے فلان فلان گناہ کیا تھا فیقودو نعم اقرار کرے گا یہ گناہ پیش ہو رہے ہیں فیقررہو اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا مانتا جائے گا مانتا جائے گا ثم یخول پھر اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا تجھو رسوہ نہیں کیا تھا تجھو دنیا میں پکڑا نہیں تھا وَنَا أَغْفِرُهَا لَكَلْيَاو اور آج یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں بخش دیتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور گناہوں کا اقرار لے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے حساب کے لئے اللہ فرشتوں سے کہے گا اِعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارَ ظَنُوبِي وَرَفُ عَنْهُ كِبَارَحَا یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا اور بڑے گناہ جو ہے وہ اٹھائے رکھو وہ پیش نہ کرنا پہنچ گیا چھوٹے گناہ ان کا کھاتا کھل گیا فلا گناہ فلا گناہ فلا گناہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں کے اقرار کرے گا بڑے گناہوں کے تصور سے ڈرے گا کہ چھوٹے گناہ اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں ایک سوئی کے ناکے کے برابر گناہ بھی پیش ہو رہے ہیں جو گناہ میں نے پہاڑی جیسے کر رکھے ہیں جب وہ کھاتا کھولے گا تو میرا کیا بنے گا تو بڑے گناہوں کے تصور سے وہ ڈر رہا اور کام کر رہا ہے اور چھوڑے گناہوں کے اقرار کریں جب چھوڑے گناہ پیش ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمیا کہ اجعلوہا حسانات ان سارے گناہوں کو نیکیاں بناتے ہیں ان سارے گناہوں کو نیکیاں بناتے ہیں حدیث میں دیتا ہے کہ اس بندے میں جو ابھی کانپ رہا ہے ایک دم اس میں جررت آ جائے گی کہیں گے یا اللہ اور میرے گناہ کہاں ہیں ان کا کھاتا کیوں نہیں کھل رہا ہے میں نے اور بھی گناہ کر رکھے میں نے وہ بھی کھنر وہ بھی نیکیاں بن جائے اور نبی رہا سلام یہ حدیث ارشاد فرما کر دی کھل کھلا کے ابود الغفاری اس کے عراوی ہیں بات ہے کہ میں نے پہلی بار نبی رہا سلام کی داڑیں دیکھی اتنا آپ کھل کھلا کے حسے اس بندے کی جررت سے چلنا ہاتھ پہلے اس کا خوف پھر کیسی اللہ کی رحمت اس کو ڈھاپ لیا کہ اس میں یہ جررت آگی خوف زائل ہو گیا تو بارکہ اب یہ حدیث جہاں اللہ تعالی کی وسط رحمت کی دلیل ہے وہاں صفت کلام کو ثابت کر لی موسیقی